بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو سائٹ تو ٹو سائٹ کے اندر جو نیوز آپ کو پتا ہے بہت زیادہ فیم چل رہا ہے اس وقت نور مقدم کیس کے اندر اور اس کی جتنی بھی کاروائی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ آر ویڈی ساری باتیں شیئر کی ہوئی ہیں آج مزید جو اپ ڈیٹس اس کیس سے ریلیٹڈ آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ون بائی ون ساری شیئر کرتے جائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جو ملزم ہیں وہ ابھی کیفرے کردار تک نہیں پہنچے اور کتنا ٹائم مزید لگ سکتا ہے یا اس میں کیا ٹیکنیکل ایسے ایشیوز ہیں جن کی وجہ سے یہ کیس ڈیلی ہو سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ظاہر جعفر جو ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی بھی وکیل جو ہے وہ نہیں کیا اور یہاں تک کہ آج جو جس صاحب ہیں انہوں نے بھی بولا زاکر جعفر کو اور عصمت آدم جی کو کہ آپ اپنے بیٹے کا اگر کوئی وکیل کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کروا لیں مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو کوئی بھی وکیل کروا کر نہیں دینا چاہتے اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ وہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ اس کو ہی بگتنا ہے مگر جو ہمیں سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ اس کے بالکل برقس ہے جو پیرنٹس ہیں وہ ابھی بھی ظاہر جعفر کو سپورٹ کر رہے ہیں مگر انڈریکٹلی وہ کیسے ابھی میں آپ کو ساری ویڈیو کے اندر پوری کاروائی کا خلاصہ پیش کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج عزالت کے اندر چلان سائن ہونے تھے تو وہ سائن ابھی تک نہیں ہوئے جس کے اوپر ظاہر جعفر نے بالکل اس پر انکار کر دیا کہ میں یہ چلان سائن نہیں کروں گا اور جہاں بات ہے زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کی انہوں نے بھی سائن نہیں کی ہے اور جبکہ زاکر جعفر نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ تو یہ جو چلان ہے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دیں مجھے انگلیش میں دیں مجھے اردو نہیں آتی تو میرے لئے یہ چلان پڑھنا اور سمرنا بہت مشکل ہے یہاں پر جہاں صاحب نے زاکر جعفر کو بولا کہ آپ کے وکیل ہیں وہ آپ کو اس چلان کی جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے دیں گے اب یہ ان کے بات کرنے کا یا انکار کرنے کا ایک طریقہ تھا جو ان کو پہلے سے ہی سمجھا دیا گیا ہوا تھا تاکہ اس کیس کا جتنے ٹائم گیننگ ہو سکے وہ ہوتی جائے فردر آپ کو بتاتے جائیں کہ ظاہر جعفر کا آئی فون جو ہے جو کہ ٹوٹ گیا تھا جس کی LCD ٹوٹی ہوئی تھی ابھی تک وہ ریکاور نہیں ہوا اور جس صاحب نے اس کے اوپر بھی پولیس والوں کی کافی کلاس لی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آئی فون کا جو ہے ابھی تک ریکاور نہیں ہو رہا آپ کے پاس ہیکرز ہیں اور آپ اس کی LCD کیوں نہیں ابھی تک ڈلوا کر اس کا پاسوارڈ ابھی تک آپ نے ہیک کر کے تو یہ موبائل سے ڈیٹا جو ہے وہ ریکاور کیوں نہیں کیا تو پولیس نے بولا کہ ابھی ہم اس پہ کچھ مزید دن ہو چاہیے تاکہ ہم یہ جو موبائل فون کا ڈیٹا ہے وہ ریکاور کر سکیں دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ ظاہر جعفر جو ہے وہ وہ ان کا بھی مزید جو رابطہ ہے وہ امریکہ کی ایمبیسی کے ساتھ سفارت خانے کی طرف سے جو ہے ان کو پارسلز بھی آ رہے ہیں مگر اڈیالا جیل کے اندر جو ہیں وہ جانے نہیں دیے جا رہے سفارت خانے نے دو سے تین پارسل بھیجے مگر اڈیالا جیل کے جو انسپیکٹر ہیں انہوں نے وہ ان کے پارسلز واپس کر دیے اور یہاں تک کہ ایک پارسل ان کی فیملی کے طرف سے بھی آیا جو ظاہر جعفر کو انٹرٹین کر دیا گیا جس کے اندر ان کی بکس اور کچھ چیزیں ہور تھیں جن سے وہ اپنا ٹائم ایزیلی وہاں جیل کے اندر سپینڈ کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو فسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا ظاہر جعفر کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ مجھے امریکہ کی ایمبیسی جو ہے وہ وکیل ہائر کر کے دے مجھے یہاں سے وکیل ہائر نہیں کرنا تو یہ اندر کے سورس سے بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ جو ظاہر جعفر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر سے وکیل کروا کر دیا جائے اور ابھی جو اڈیالا جیل کے جو انسپیکٹر ہیں انہوں نے جو پارسل واپس کیے تھے انہوں نے امریکہ کی ایمبیسی کو ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ اس کو پورے چینل کے تھروں اس کو بھیجیں آپ اس کو اگر ایسے بھیجیں گے تو ہمیں یہ ایکسیپ نہیں ہم کرنے دیں گے اگر آپ پارسل کوئی بھی اپنے امریکہ کے رہائشی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹیریل منسٹر سے پروول لے کروایا ان کے تھروں پارسل ہمیں دینا ہوگا تو ہی ہم آپ کے رہائشی ہیں ان کو ہم یہ پارسل دیں گے ہمیں تو یہاں تک ابھی یہی لگ رہا ہے کہ اس کیس کی مزید کاروائی کو ڈیلے کیا جائے گا کیونکہ جو بھی کیس جتنا ڈیلے کیا جاتا ہے اس کی نرمی کے چانسز اتنے زیادہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات کریں زاکر جعفیر اور اسمت جی کی تو ان کی ابھی تک جو بیل ہے وہ ایکسیپٹن نہیں ہوئی مزید ابھی اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یا کیا اس میں مشکلات ہیں آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے آپ کو ہم بتاتے رہیں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کی نیوز ہماری اچھی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کریں اس کو شیئر کریں اور مزید اپنے دوستوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں چاکہ کوئی بھی نیوز اور اپ ڈیٹس ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتے ہیں خدا حافظ